موسیقی اسلام علیکم عطاپ میں ہوں موسین اور آپ دیکھ رہے ہیں بی بی نیوز آئیے شروع کرتے ہیں آج کے خبرنامے کی اور نظر دالتے ہیں ہیڈلائنز پر آن جہانی سابق وزیراعظم پی وی نرسی مراو کی آج منائی گئی 102 سالہ یوم پیداش ہیڈراباد میں واقع پی وی گھٹ پر پی وی نرسی مراو کے اہل خانہ گزرا اور دیگر نے پیش کیا خیدت آن جہانی سابق وزیراعظم پی وی نرسی مراو کو دیا جائے بھارت رتن ایوارڈ ریاستی وزیر تلسانی سنواز جادف کا مطالبہ تلنگانہ کانگریس نے سابق وزیراعظم پی وی نرسی مراو کو کیا یاد پی وی گھٹ پہنچ کر کانگریس خائدین نے پیش کیا بھرپور خراجہ خیدت ریاستی وزیرہ حریش راو اور محمود علی نے سروجنی دیوی آئی اسپتال میں کیا فیکو مشینز کا افتتاہ حریش راو نے کہا آنکھوں کے مسائل کا شکار مریضوں کو بہتر طبی خدمات پرام کرنے ریاست بھر میں دستیاب کرائی گئے یہ مشینیں سروجنی دیوی آئی اسپتال میں منقضہ تقریب سے امیل لے جعفر حسین میراج کا خطاب طبی میدان میں تلنگانہ حکومت کی کاوشوں کی کی ستائش کل جمعیرات کو منائی جائے گی عید الازحہ ارکان اسمبلی اور دیگر خائدین نے عید گاہوں میں انتظامات کا لیا جائزہ اور اب خبروں کی تفصیل آن جہانی سابق وزرعظم پی وی نرسی ماراو کی آج ایک سو دو سالہ یوم پیدائش منائی گئی شرعہ ادرباد کے نکلیس روڈ پر واقع پی وی گھاٹ پہنچ کر پی وی نرسی ماراو کے اہل خانہ نے پھرپور خراجہ خیدت پیش کیا اس موقع پر پی وی نرسی ماراو کی بیٹی بی آر ایس ایم ایل سی سوربھی وانی دیوی ریاستی وزرعہ محمود علی تلسانے سری واسیاد آف ساتے وادی رات اور روگن اسمبلی شنکر نایک کے علاوہ دیگر نے گلائے خیدت پیش کیا بعد اعظم میڈیا سے بات کرتے ہوئے ریاستی وزیر تلسانے سری واسیاد آف نے آن جہانی سابق وزرعظم پی وی نرسی ماراو کو بھارت رتن ایوارڈ کا مطالبہ کیا آردیکنگ پونارابیردی چندی ای روزو اینتو ماندی ینگشتر سگانی واندی مر ادے ویدنگ دیشا ویابتنگ گوڑا اینتو ماندی که مر اعوکانشال راوڑم باٹ وار مرنینچی انی سمچرال اینا پٹکی وارکی بارت راتنا ایواران جب پی انیقم اینا چونٹی دیماینڈ سورنا پٹکی مری اکڑو گوڑا دانی ایمپلیمنٹیشن گانی دانی گوڑا چالو چنچے ایٹوونٹی پرستی تور لیو ایتو گھنٹے ایوکا تیلنگانا بیٹھگا یہ دیشا مانتا پیتا دیشانی کمار پردانا منترگا جیشن ایٹوونٹی سیوالومی کنلم گا ٹونائی وار آروج گیٹلا ری فارمز تیکپ ہوتے یہی روز میرا پربتوانے گوڑا نرپینچے ایٹوونٹی پرستی تور حیدرباد میں واخر ریاستی اسمبلی کے آہت قانون ساز کاؤنسل میں ساویخ وزرعظم پی وی نرسیمہ راو کی یوم پیدایش تقریب کا شاندار احتمام کیا گیا اس موقع پر کاؤنسل کے ڈپٹی چیرمن بندہ پرکاش پی وی نرسیمہ راو کی بیٹی بی آر ایس ایم مل سی صوربیوانی دیوی گورنمنٹ چیف ویپ وینہ بھاسکر ایم مل سی ایل رمنہ کے علاوہ دیگر نے شرکت کرتے ہوئے پی وی نرسیمہ راو کی خراج اخیدت پیش کیا اس موقع پر پی وی نرسیمہ راو کی بیٹی بانی دیوی نے میڈیا سواد کرتے ہوئے کہا کہ ہم پی وی نرسیمہ راو کے ذریعے متعارف کرائے گئے اختصادی اصلاحات کے ترقیاتی سمرات سے لطف اندوز ہو رہے ہیں دیودی پانچ چیزتوں کوڑا منا سپارنچ کو پدی خالیڈے کاظ دو سلام کاظ دو بردنثی گانی جائنثی گانی پانچ چیزیا لیمک ایک کو آس سپارنچ کنٹو وارڈ لیمتہ سپارنچے سادو انو بسپورتی دایا کنگا منا پانچ چیزتوں سپارنچ کنگا منا نانچ کنٹو تیشتوں تلنگاڑا تبوت تو ایرپڑی مطر وارڈ آبزر ویشن آبزر ویشن پانچ چیز لیمتہ دائم موسیقی پیش کیا ہیدرباد کے نیکلس روڈ پر واقع پیوی گھارٹ پہنچ کر کانگریسی خائدین نے نصیبہ راؤ کی خدمات کو یاد کیا اور پھولوں کا نظرانہ پیش کرتے ہوئے خراج اخیدت پیش کیا وزیر سید حریش راؤ نے وزیر داخلہ محمد محمد علی نامپلی رکن اسیمبلی جعفروسین میراج کے ہمراہ ہیدرباد کے ہمائیون اگر علاقے میں واقع سروجین دیوی آئی ہاسپٹل میں فیکو مشینز کا افتتا کیا اس موقع پر بات کرتے ہوئے حریش راؤ نے کہا کہ آنکھوں کے مسائل سے دو چار مریضوں کو بہتر طبی خدمات فرام کرنے کے مقصد سے سی ایم کسی آر کی ہدایت پر یہ مشینیں ریاست بھر میں دستیاب کرائی ہی ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جدید ترین مشینیں موتیا کی سرجری کے انتظام میں کافی مددگار ثابت ہوتی ہیں انہوں نے کہا کہ الٹرا ساؤنٹ ٹیکنالوجی کے استعمال سے سرجری آسانی سے اور تیدی سے کی جا سکتی ہے اور مریض سرجری کے بعد جلد سہتیاب ہو سکتے ہیں حریش راؤ نے مزید کہا کہ ریاست میں سکول جانے والے تلوہ سے لے کر بزرگ افراد تک آنکھوں کے مسائل سے پریشان ہیں اس لئے سی ایم کسی آر نے ریاست بھر میں کنٹھی بھیلگو پروکرام شروع کرتے ہوئے سبی کے آنکھوں کے موائینے کروائے اور ضرورت کے مطابق مفت علاج اور اینکے دستیاب کی مکھیں گا یہ روزو انہی جلال لو پیکو مشین لنو ساروزنی دیوی کے اندرنگا پرارم بینچ کوڑم جرگندی اندھک موندو کارلکک سمبند انچ چنا کٹراک سرجری اسو پیکو مشین دوار چیڑم اوکک ساروزنی دیوی آسپற்றிக்கு ماترمیں پرمیت تمہیں دی آہ مشین لکوڑا منہک سارپ کوک پووڑا مو اللہ demand was high whereas our performance availability was less اندھو والل ایروزو انہی جلال لو کود ای پیکو مشین لگواہل نی ساروزنی دیوی آسپرٹل لو کود امرو رینڈو پیکو مشین لنو ادننگا ایچ چی کٹراک سرجری اس نو پجلک اینکا چیئی آلنچ چپی ای روزو مود انہی جلال لو کود ای پیکو مشین لنو اندھی انچ چرم جرگند ایو والا گربین اس تریلا وشین لگواہل نائینا ادر سرجری اس لگواہل نائینا minor major سرجری اس لگواہل نائینا there is lot of improvement we are competing with private sector even argon transplants لو کود private رنگم تو تلنگانا پربت مواہل نائینا پوٹی بڑتا ہون نائی so atla اندرم اینکا دین جاغت تک جیستو موندکو پوووالے آروگیا تلنگانالو مری منا کل لو کود کل لوے چاہلا مکھیم ساروزنی دیوی آن اینم پردانم انடو کل لو لے کپو تے اسال جیویتا میں لے دو this is most important part of our body so دین اینکا چاہلا باغ میروں چیسی منچ پیر تیوالی دین اینکا so I wish you all the best in various subjects I will limit myself to only cataract and eye hospital thank you نام پلی حلقے سے مجلس پارٹی کے MLA جاہروں سیند میراج نے ساروزنی دیوی آئی ہاسپیٹل میں منقضہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے طبی میدان میں تلنگانا حکومت کی کابشوں کی ستائش کی انہوں نے کہا کہ ایک ای سی آر حکومت ریاست کے ہر مقام پر لوگوں کو بہتر سے بہتر اور جدید ترز علاج مفت فرہام کر رہی ہے انہوں نے وزیر صحت کے طور پر حریش راو کی خدمات کو بھی سراحا جو کیٹل سرزری ہوتی ہے پہلے اول سٹائل میں سرزری ہوتی تھی اب سرزگا پر جس سے لوگوں کو بلائک لاسز کرنا پڑکا ایڈوانسمنٹ نہیں تھا مگر آج ایڈوانسمنٹ بہت زیادہ آ گیا ہے MPR نے سکھومت نے ہیلٹ کے میدان میں سب سے زیادہ کام کر رہی ہے جس کا آپ ایکزامسن دیکھتے ہیں کہ پورے انٹائیٹ تلنگانا کے اندر جہاں تک بھی ہیلٹ کا ایشو ہے سب سے زیادہ اگر فیسیلٹیز اگر مل رہی ہے تو وہ پورے انڈیا کے اندر تلنگانا میں ہیلٹ کے لیے مل رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر اب ہیلٹ کے کوئی بھی پرابلہ پہنگ دو سپر اسپیشلیس ہسپیٹل ہر جگہ آگئے دوسی کے ساتھ میں ہی سرویڈی دیوی آئی ہسپیٹل ہے جہاں پہ آنکھوں کا ہر چیز کا علاج ہوتا ہے ڈیویڈی ایمپرومنٹ آ رہا ہے ایڈوانسمنٹ آ رہا ہے تو میں مبارک با دی جنا چاہتا ہوں تلنگانا گورنمنٹ اگر اس میں ہم اچھا انفرسٹریکچر بنا دیں گے اور اس کو بھی ایک مانڈرن ہسپیٹل کی طرح ٹریٹ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہتر رہے گا چونکہ آج تلنگانا گورنمنٹ ہر نئی بیلڈنگ بنا رہی ہے جس میں ہسپیٹلز بھی ہے انفرسٹر کے اندر جبھی بھی کوئی بھی انسان اگر ایئر پوٹ کا بریج یعنی پی بی ایک نرسی مہرات ایکسپیٹلز بے سے اترتا ہے تو سب سے پہلے ویلکم ٹو ہیڈراباد سروجنیہ دیوی آئی ہسپیٹل سے باتا ہے تو اسی لئے گیٹ 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 وی ہیڈراباد یہاں سے بننا چاہیے اور ہم بتانا چاہیے کہ سروجنی دیوی آئی ہسپیٹل سے آپ اپنی آنکھ سے حیدر آباد کو دیکھ سکتے ہیں عیدالعظہ کے پیشنیزر جبلی ہلز رکنے سیملی گوپینات نیر حمد نگر ڈیویجن ایس پی آر ہلز گراؤنڈ میں نماز عید کے لیے جاری اختامات کا جائز آلیا اس موقع پر جی ایچ ایم سی اور پولیس کے عدداروں کے علاوہ بی آر ایس پارٹی خائدین اور دیگر موجود تھے بی آر ایس پارٹی خائدین اور دیگر موجود تھے عیدالعظہ کے لیے جو انتظامات کیے جا رہے ہیں اس انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے آج عوام کے بیچ میں ملے صاحب تشریف لائے ہم کل بکرید کے عید کے بارے میں آج یہ عیدگا میں ایرانجمنٹس اچھا کر رہے آج سالکھ کوئی بھی گورنمنٹ ایسا عیدگا نہیں کر رہے ایسا عیدگا نہیں بنائے پہلے ٹائم یہ عیدگا بنائے ہم لوگاں ٹائم گورنمنٹس ہے اور عیدگمنٹس بھی جو عیدگا میں آنے ہو لے پوروں کو کچھ بھی تکلیف نیا جیسا پورا عیدگمنٹس کر رہے کل مارننگ 8.30 کو سٹارٹ ہو رہا اس کے لیے ہم لوگ پورا آکے دیکھ رہے پورا عیدگا کا عیدگمنٹس کے لیے آرے پورے کارپوریٹرز دیوزن پریزنٹس پورے ملکے آکے عیدگمنٹس پورا دیکھ رہے کس کو بھی پانی کے بارے میں رہن دو اس سے پہلے رمجان کا بھی پہلا عیدگا شروع کرے وہ بھی اچھا سکسس ہوا یہ بھی زیادہ لوگاں پبلک پہلا ٹائم ایک ہیسٹری میں ریکارڈ ہے جو گللز کا ہیسٹری میں وہ اس ساب سے پبلک بھی زیادہ آرے بولکے کل کا اکسپٹیشن کتا ہے سر پبلک آنے کا میرا کل سے ایک دس ہزار رہتے ہوں گے رمجان کو بھی ایسی چاہے اب تو سب کو معلوم ہوا رمجان کو تڑھا معلوم نہیں ہوا یہ ٹائم سب کو انفرمیشن گیا اور یہاں اچھا ایرنجمنٹس کر رہے کوئی تکلیف نہیں ہے بولکے ایک انفرمیشن تو پوراں یہ کتنے اکر پہ ہو رہا سار کم سے کم چھے اکر چھے اکر میں ایرنجمنٹس کر رہے اور ہم لوگا سب جنے ڈیویزن پریڈڈنٹس تھے ہیں کارپریٹر سارے ہیں پورے اچھا یہ لوکل لیڈرز جو بھی یہاں امارے نظیر بھائی پورے لوگاں جو بھی یہاں بشیر بھائی نظیر بھائی پورے لوگاں ہمارے ہر ایک جنہ یہاں ٹائر کے تین دن سے کام بھی کر رہے سب کو بکرید مبارک کہتے ہوئے انہوں کو پوروں کو جو بھی آئے ادھر انہوں کو تکلیف نہیں ہے جیسا دیکھو بولکے بولا سب جنے وہی ایرنجمنٹس کر رہے اچھا ایرنجمنٹس ہے تیلنگان اردو ورکنگ جنلیس پرڈیشن کے ایک وفت نے آج صدر نشین میڈیا اکیڈمی علم نارانہ سے ملاخت کرتے ہوئے ریاست میں اردو صحافیوں کو امکنہ رازی الارٹمنٹ ایکڈیشن کی اجرائی میں امتیازی سلوک و دیگر مسائل پر نمائنگی کی فڈیشن کے جنرل سیکریٹری سید غوث مہیددین کی خیادت میں فڈیشن کے وفت میں ریاستی نائب صدر سید عظمت علی شاہ خازین ایم ایم محسین ہیدرباد سیٹی یونٹ صدر ڈاکٹر محمد آصف علی سیٹی جنرل سیکریٹری محمد شفی اللہ اور رکن عاملہ سید انس شامل تھے اس موقع پر وفت نے میڈیا اکیڈمی چیئرمن کو بتایا کہ وزیر بلدی نظمونکس کیٹی راماراؤ نے تمام صحافیوں کو امکنہ کیلئے ارازی دینے کا اعلان کیا ہے اور اس کے لئے میڈیا اکیڈمی کے صدر نشین کو ذمہ داری دی ہے جس پر میڈیا اکیڈمی کے صدر نشین نے بتایا کہ ارازی کی نشاندہ ہی کی جا رہی ہے انہوں نے فیڈریشن کے اس مطالبے کو تسلیم کیا کہ صحافیوں کے انتخاب کے لئے جو کمیٹی بنائی جائے گی اس میں اردو کے نمائندے کو شامل کیا جائے گا جیسے ہی اس کے لئے شرائط تیع کیے جائیں گے فیڈریشن کو اس سے مطالبہ کیا جائے گا اکیڈیشن کی اچھرائی میں بے خائدگیوں کا اعتراف کرتے ہوئے اس سلسلے میں فی الوقت کسی کاروائی سے معذوری ظاہر کی اس نمائندگی کے بعد فیڈریشن کے جنرل سیکریٹری نے اردو صحافیوں سے اپیل کی ہے کہ زلع و ریاستی سطح پر ڈبل بیٹروم مکانات یا ارازی کے الارٹمنٹ میں اگر انتیاز بھرتا جا رہا ہے تو اس کی اطلاع فیڈریشن کے صدر دفتر واقعہ حیدرباد تک پہنچائی جائے خبرنامے میں فیلحال لیں گے ایک بریک ملاقات ہوگی اس چھوڑی سے بریک کے بعد بریک کے بعد خبرنامے میں آپ کا تبارہ خیر مکمہ آئیے بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانبی کڑنگل منصفل کمیشنر پرافین کمار کاؤنسلر مدسو دن یادف سابق ڈپٹی سرپنچ کڑنگل ایس ایم آسون وجودی اور دیگر نے کڑنگل ایتکہ کا دورہ کرتے ہوئے ایدو الازحاہ کے لیے انتظامات کا جائزہ گیا اس موقع پر منصفل عددار مساجد کمیٹی کے ذمہ داران اور دیگر موجود تھے منصفل کمیشنر پرافین کمار نے مسلیوں کی سہولت کے لیے ممکنہ اقدامات کو یقینی بنانے کی مطالق عدداروں کو ہدایت دی ہمارے کمیشنر ساہب پاٹ کانسلر دو کے مدیسران یادو ساہب بھی آج ایدو کا دورہ کرتے ہوئے اور اپنے سٹاپ کے ساتھ یہاں آکے ایدو کے ساپ ساپ ایک انتظام دیکھیں ہم انکہ بہت 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 شکریہ دا کرتے ہیں ہم انتظام دیکھیں بلیچنگ کر رہا تھوں چھوڑنا کر رہا تھوں آپ لوگاں کچھ بھی پرابلم ہے تو میرا فون نیمبر پہ کال کریے میرا آدمی ایک دس منٹ میں آپ کے گھر کے سامنے رہتا آپ لوگاں کچھ رہا تو کسی سورت میں باہر تو نہیں دالنے کا میں آپ لوگوں سے ہمبل ریکویسٹ کر رہا ہوں اور ریکویسٹ گزاریس کر رہا ہوں آپ لوگاں کچھ بھی کچھ رہا جو بھی ہیں کمپل ساری باہر نہیں دالنا کتے گیتے بچے رہتے چھوٹے بچے رہتے جارہ کتے یا جادہ ہی چاہے اپنے کہنے پھر بھی کچھ بھی نہیں ہوارا اسی لئے کچھ بھی نہیں دالنا آپ لوگاں کچھ بھی نہیں دو میرا منسپل ایمپلائیسٹ کو کبھی بھی کال کر سکتے حید الہزہ کے پیشنیزر عادل آباد میں محکم بلدیاء کی جانب سے اس بات کو یقینی بنانے کیلئے اقدامات کیا جا رہے ہیں کہ نماز کے دوران کسی قسم کی مشکلات پیش نہ آئیں عادل آباد رکنے سے جوگو رمنا نے منسپل کمیشنر اور وائس چیئرمن زہی رمضانی متعلقہ کاؤنسلر کے علاوہ بیارس خائد محمد اشرف و دیگر کے حمرہ عیدگاہ میدان کا دورہ کیا اور انتظامات سے متعلق چائزہ لیا انہوں نے بلدی عملے کو مختلف ہدایات بھی دیں بارش کے باعث عیدگاہ کی اطراف و اکناف نالیوں کی سفائی اور بہتر سہولیات فرام کرنے کی تجویز پیش کی انہوں نے عوام کو عید الہزا کی پیش کی مبارک بات دیتے ہوئے ہمانگی سے عید منانے کی اپیل کی کل عید کے لیے آج عیدگاہ میدان دیکھ کے ہر سالنگ دیکھتے آرہے ہم آج بھی عیدگاہ میدان میں کل جو پریر کے ٹائم پہ پاتنے کے ٹائم پہ سماز کے ٹائم پہ سب جو بھی ڈسٹر میں رہنا پورا عیدگاہ میدان سچا رہنے کی لیے بیک بیک لے ہمارکتیں منا گئے میرے ساتھ عبوس پر ایچے مو گسپر خونسلر پیئر اسپرپی کے گسپر ریڈر اور جامو پجنگی عدل آباد کے ذہنی و جسمانی معذور افراد اپنے مختلف مسائل کے مطالبات کو لے کر جد و جہد جاری رکھے ہوئے ہیں معذورین تنظیم کے ذریعہ احتمام کلیکٹریٹ کے سامنے ان کا اعتجاجی مظاہرہ آج ایک سو چمالیسوے دن بھی جاری رہا حکومت عدداروں اور عوامی نمائدوں کی طرف سے کوئی جواب نہ آنے کی وجہ سے معذورین نے افسوس اور برہمی کا احسار کیا انہوں نے آج امیلے کیمپ آفیس کا محاصرہ کیا اور رکنے اسیمبلی کے خلاف نارے لگائے معذورین تنظیم کے ذریعہ صدر محمد عمران نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے امیلے جوگرمنا پر معذورین سے کیے گئے وعدوں کو پورا نہ کرنے کا اعزام لگایا ماضی میں کیے گئے وعدے کے مطابق خاص طور پر معذورین کے لیے ایک خصوصی کالنی خائم کرنے اور تمام اہل افراد کو بغیر کسی شرط کے پینشن دینے کا انہوں نے پرزور مطالبہ کیا اٹھلے دس سال سے ہنڈی کیاپ کالنی دیتے بول کے آجلاباز امیلے جوگرمنا سار ہمار کو وعدہ کرے تھے رائٹنگ میں دیئے تھے یا کونوں مینیسٹر تھے کالنی نائی دینے کے طرف سے مینیسٹری بھی چل گی اور آج آجلاباز ڈسٹک میں فیزیکل ہنڈی کیاپ پا دھارنا 144 ڈیت پہ آیا پھر بھی کوئی کورنمنٹ کے واجے سے آپ آپ کی مینیسٹری چل گی اور آجلاباز ڈسٹک میں جو ملٹیپال ڈسٹک میں اٹھلے رائمپ نہیں مگر وہ عوام کو رہن دے فیزیکل ہنڈی کیاپ کو رہن دے یا کام نہیں ہو رہا اور ہنڈی کیاپ کے جتنے بھی پینچن دے رہے لوگوں گول رہے واضح کر رہے کئی لوگوں کے پینچن ہنڈی کیاپ لوگوں کے 2014 میں آجلاباز ڈسٹک کے پٹپن ہنڈی کیاپ کے پینچن ہنڈی کیاپ اور آنے والا جو کلیکٹر آپ بنا رہے بٹی سور گو میں وہ بھی جل پینچن کیوں کٹ کرے آجلاباز ڈسٹک میں پینچن پینچن کٹ کرے پینچن کٹ کرنے کیا وہ ٹاکٹر بول کے کٹ کر رہے یا کسی کو زمین بول کے کٹ کر رہے یاد یہ غلط ہے ہنڈی کیاپ کو ہنڈی کیاپ کو سترم کٹ پینچن دینا ضرور یہ کیوں آج ایک ایم پی یا گاؤنسلر اگر ریٹار ہوگا تو آپ پینچن دے سکتے تو ہنڈی کیاپ کو نہیں دے سکتے بولکہ عوام سے چلا کرے کتنے مستائق معذور آہ جن کو گھر ہونا کیونکہ آج دیکھ رہے آپ چار آزار میں گزار نہیں ہو سکتا چین آزار میں نہیں ہو سکتا آزل آزل باد رکنے سیمڈی جو گرمنا نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت غریب لوگوں کو میاری صحت کی دیکھ پھال فرحام کرنے کے لئے جتو چہت کر رہی ہے چار شمع کے روز ملے نے مخامی ریمز میڈیکل کالج میں فیکو مشین کی افتتائی تقریب میں شرکت کی خبل عزی ریاستی وزیر صحت ہر اشراو نے ورچول طریقے سے چیئرمن اے بوزار دی درگم ٹرسٹ کے چیئرمن درگم شکر کے الٰو ڈاکٹر اور دیگر موجود تھے چیئرمن هذا کہ مخت محمد درگم درگم پود دن موسیقی 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 بیان جاری کرتے ہوئے سابق کانگریس رکنے اسیمبلی وہ موجودہ بی جی پی خائد نرمل مائشور ریڈی کی جانب سے مجلس پارٹی اور خائدین پر لگائے گئے الزامات کو بے بنیاد خرار دیا کل ایک دو دن سے ہمارے نرمل کے بی جی پی اور کانگریس کے لیڈروں کا کچھ ویڈیو ویرل ہو رہا ہے میں اس تعلق سے کچھ بولنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مائشور ریڈی صاحب جو پہلے کانگریس میں تھے اور چند اوٹوں سے ہارے تھے وہ بی جی پی میں شریک ہوتے ہوئے ہمارے اوپر ہماری پارٹی کے اوپر بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں کہ شروعانی فلاں پارٹے والے پین لیے ٹوپی فلاں پارٹے والے پین لیے مائشور ریڈی صاحب آپ کو ایک میرا مشورہ ہے آپ ابھی بچے سیاست میں آئے آپ بہت بڑے سنے گئے نہیں سیاست میں بچے ہیں بھی آپ مہاراست میں پائی تیسٹ لڑائے وہاں لڑائے وہ نہ کو چھوڑ دو آپ کانگریسوانوں کو میرا ایک مشورہ ہے ابھی بہت دور ہے بھی آپ اقتدار حاصل کرنے کے لیے غیر ضرورت اور پہ آپ ہماری جماعت کا نام مت لیجئے اگر آپ کو اقتدار پیانا ہے تو آپ دیسے لوگات کانگریسوانوں میں تک پہنچے ہمارے خلاف بول بول کے آپ ہونے دو شبیرہ علی صاحب ہونے دو آپ کی اوقات نہیں ہمارے ہمارے جماعت کو بولنے کے لیے لہٰذا آپ سے ریکوشٹ ہے آپ بی جی پی آپ ٹی آر ایس بی آر ایس کیا کیا ہے پورے ملکے آپ جو بولنا ہے بولو ہمارے لوگوں کے نام پہ مت آہیے آپ سے میری ریکوشٹ ہے بس آرمور میں عید الازحہ کے پیشنیزر ایسسٹنٹ کمیشنر آف پولیس پرباہ کر راو کی جانب سے پیس کمیٹی میٹنگ منخفض کی گئی جس میں آرمور پیرکٹ محمد پلیس سے تعلق رکھنے والے مسلم و غیر مسلم ذمہ داران نے کسی تعداد میں شرکت کی اس موقع پر ایسی بی پرباہ کر راو نے کہا کہ تلنگانہ ریاست گنگا جمنا تہذیب کا گہبارہ ہے آرمور میں ہمیشہ ایک دوسرے کی ایدو تہوہار کو بڑے ہی جوش و خروس کے ساتھ منائے چاہتا ہے ہندو مسلم سبھی لوگ ایدو تہوہار میں ایک دوسرے کی خوشی میں شرکت کرتے ہیں اسی فضاء کو ہمیں آگے بھی برخلار رکھنا ہے خربانی دینے والے مسلم بھائی اپنے اطراف و اکناف صاف صفائی رکھیں اور خربانی کے بخیات کو بیگز میں ڈالیں بھائی چاہete دوسرے سبСп چاہہہہہو تن abruptly ڈالکھر اس کے لئے ایک ہی وجہ کا اچھوک جو جانب لیکن اگریاں یہ سیکھوم روح پیداinanderرے کے لئے جیسے اس پیدا تھے پیدای سے پیدای میں کیا ہوا گیا چیزی دین میں سے آہروڑ پاکاکا ہوسکتا ہے چیزی دین میں سے کھنٹ آگیاں کامی کا موسیم شن ہیں جیسے گیاں سے خوشدان کی ذریعے ہیں کامی کا موسیم شن ہے اس کا بڑکا سکتا ہے چاہاں کو نمک سکتا ہے اس کا پاس چک دائیں اس نے اس کی مرکس کمی کیا کہتے ہیں مجھے جو نہوں گے. جس نے آپ کیا مجھے کوئی کسی حاصل کرنے کے لئے اچھ کا زیادہ دربانی است کمتلا کرنے کے دلے جس کے مجھے کسی چیزیں ہمیں ایسی کی سوچ ہمیں دوچ آپ نے انگیز کریں کمی طرف سے زیادہ کم تو باند ہے ہمیں سوچوں پہلے چیزیں مجھے کم دکھنا چیزیں سید شاہ فرحان خادری بغدادی خانوادہ بارگاہ حضرت سید شاہ عبدالعزیز خادری شہید بغدادی رحمت اللہ علیہ زہر آباد نے ایک ویڈیو بیان جاری کرتے ہوئے تمام عالم اسلام کو عید الہزہ کی مبارک بات پیش کی انہوں نے کہا کہ ہم سب سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے خوربانی دیتے ہیں اور مذہب اسلام ہمیں یہی سکاتا ہے کہ پاکی آدھا ایمان ہے لہٰذا صفائی کا خاص خصوصی خیال رکھیں خوربانی کے بعد فضلے کو ہرگس سڑکوں پر نہ ڈالیں تاکہ کسی اور لوگوں کو تکلیف نہ ہوں السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو تمام عالم اسلام کو دل کی امیر گہرائیوں سے میں عید الہزہ کی مبارک بات پیش کرتا ہوں ساتھے ساتھ میں رادران وطن کو بھی عید کی مبارک بات پیش کرتا ہوں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ عید الہزہ کے موقع پر ہم سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے خوربانی دیتے ہیں میں لہٰذا آپ تمام حضرات سے دردمندانہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ صاف صفائی کا خیال رکھیں خوربانی والی اشیاء کو ہرگس سڑکوں پر نہ ڈالیں تاکہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کو ماننے والوں کو کچھ شکایت کا موقع مل سکے میں پھر ایک بار آپ لوگوں سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ صاف صفائی کا خصوصی خیال رکھیں کیونکہ باقی عادہ ایمان ہے اور مذہب اسلام بھی ہم کو یہی تعلیمات دیتا ہے کہ باقی عادہ ایمان ہے لہٰذا میں تمام حضرات سے پھر اپیل کرتا ہوں کہ وہ ہرگس خوربانی کے اشیاء کو پاہر پڑوسی ریاست بیدر زلے میں بجلی کے بلوں کو لے کر ہاہکار مچا ہوا ہے کیونکہ سبھی سارفین کی بجلی کے بل اس مرتبہ کہیں زیادہ آ گئے ہیں اضافی بلوں سے عوام میں غصہ بڑھ گیا ہے عوام بل بھرنے سے منع کر رہے ہیں اس سلسلے میں جب میڈیا کے نمائندوں نے موقع بجلی کے عددار سے ملاقات کی تب موقع بجلی کے ایکجیکٹیف انجینئر سبھاش پارٹیل نے اضافی بجلی بلوں کے بھارے میں تفصیلات بکائی یہ سب کلی اکار میں کے بارے میں یہ سب کلی بلی آپ کیلی کے بعد ہوری اہر ہمارا ٹیریف پائیل کرتے ہیں یہ ٹیریف میں Ведь یہ ٹیریف میں اتنا جوگہ ہے ہمارے کھینڈز کی تریف میٹھیں موسیقے موسیقی آخر میں ایک نظر ہیڈلائنز پر آنجہانی سابق وزیراعظم پی وی نرسی مراؤ کی آج منائی گئی 102 سالہ یوم پیدائش ہیدر آباد میں واقعے پی وی گھارٹ پر پی وی نرسی مراؤ کے اہل خانہ گزراء اور دیگر نے پیش کیا خیراج عقیدت آن جہانی سابق وزیراعظم پی وی نسے ماراو کو دیا جائے بھارت رتن ایوارڈ ریاستی وزیر تلسانی سنواز جیادف کا مطالبہ تلنگانا کانگریس نے سابق وزیراعظم پی وی نسیمہ راو کو کیا یاد پی وی گھاٹ پہنچ کر کانگریس قائدین نے پیش کیا بھرپور خیراج عقیدت ریاستی وزیراعظم حریش راو اور محمود علی نے سروجنی دیوی آئی اسپتال میں کیا فیکو مشینز کا افتتا ریش راو نے کہا آنکھوں کے مسائل کا شکار مریضوں کو بہتر طبی خدمات پرام کرنے ریاست بھر میں دستیاب کرائی گئی یہ مشینیں سروجنی دیوی آئی اسپتال میں منقضہ تقریب سے ایمل لے جعفر حسین میراج کا خطاب طبی میدان میں تلنگانا حکومت کی کاوشوں کی کی ستائش کل جمعیرات کو منائی جائے گی عید الازحا ارکان اسمبلی اور دیگر خائدین نے عید گاہوں میں انتظامات کا لیا جائزہ خورنامے میں فیلحال بس اتنا ہی تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہی ابھی بے نیوز یوٹیوب اور فیس بک پر موجود ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے موسیقی